ہیلو نمشکار سلام جہن دوستو کیسے آپ سب آشا کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں تندرست تو دوستو لوکڈاؤن کے بیچ میں نے اس چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے اپنے بچمن کے کچھ خاص ہندی فلم گانوں کے بارے میں آپ کو بتایا جن کی ٹیون یا کوئی جھلک کسی ویدیشی گانے سے چُرائی گئی تھی اور کچھ تین چار مہینے پہلے اچانکہ یہ ویڈیو وائرل ہوا اور اس ویڈیو کی ویوز سڈنڈی سپائک ہو گئے اس بیچ آپ میں سے بہت ویوز نے ایسے اور بھی گانوں کا ذکر کیا اور مجھ سے ریکویس بھی کیا کہ آپ ایسے اور ویڈیوز بنائیں تو دوستو تین سال پہلے کے ویڈیو میں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ویدیشی گانوں سے ٹیون اٹھانا اسی اور نبے کے دشت میں نہیں ساٹھ ستر سال پہلے سے چل رہا ہے جی ہاں ہندی سینما کے بلیک اینڈ وائٹ ایرا سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کہیں اور سے کسی گانے کی دن چرالی کسی مشہور ہالی ووڈ فلم سانگ سے انسپائر ہوا ہے تو آئیے اسی بات پر مشہور سنگیتکار اوپی نیر صاحب کے کچھ گانے پر دھیان دیتے ہیں جن کی جھلک کچھ ویسٹرن یا یورپین گانوں میں پہلے سنائے دیں شروع کرتے ہیں اس گانے سے جسے اوپی نیر صاحب نے انیس چھم پن کی فلم بیٹ اپن بھاگ کے لیے پنایتی ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں Spring سکتے ہیں سکتے ہیں جی ہاں دوستو یہ گانا مشہور امریکن سنگر روزمیری کلونی کی 1954 سپر ہٹ مامبو اٹالیانو کی ڈریکٹ کوپی ہے a fun remake if you will which i think totally works with the personality of the legendary کشور کمار ویسے اوپی نیر صاحب نے اور بھی ویدیشی گانوں سے دن اٹھائی تھی جیسے کہ اس یادگار گیت کے ساتھ بابو جی دھیرے چلنا سنگ بائی گیتہ دت for the 1954 film آر پار بابو جی دھیرے چلنا کار میں زرہ سنبھلنا ہاں بڑے دھوکے ہیں بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں ہے نہ خوبصورا گانا اب آپ سنوئے اس گانے کا انسپیریشن اس گانے کا نام ہے پرہپس 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 سنگ بائی دورس دے جوکے خود میکسکن گانا کیزاچ کیزاچ کی کوپی ہے have a listen اتنا ہی نہیں دوستو اوپی نایر صاحب نے اس مشہور گانے کو بھی کہیں اور سے اٹھایا تھا from the 1956 hindi film cid oh what a song kya gana ہے and one i will always associate with johnny walker صاحب پرانتو اب یہ گانہ سنگی ہے oh my darling oh my darling oh my darling clementine you are gone and lost forever dreadful starring clementine اس گانے کا نام ہے my darling clementine اور یہ ایک امریکن فوک سوم ہے جو 1884 میں لکھا گیا تھا 1884 اور جسے کئی امریکن فوک سنگرز نے گایا ہے ایسے مجھے لگتا ہے کہ اوپی نایر صاحب امریکن فوک ٹیون سے کافی پرباوے تھے کیونکہ انہوں نے 1968 کی فلم قسمت سے یہ گانہ کمپوز کیا تھا لاکھوں ہیں یہاں دلوالے جو ایک انڈین آئیز ورزن ہے اس کا here's the انڈین ورزن موسیقی لاکھوں ہیں یہاں دلوالے اور پیار نہیں ملتا موسیقی اور جسے کئی رفاہاں اور جسے کئی رفاہاں موسیقی 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 جونی وکر و مینا شورے اور سانگ بل احاں محمد رفی اور گیتا داد اور محمد رفی اور گیتا داد اور ایسا اس بندavoirی بھی تعلیم اس سے نسمیدر میں نے ایسا کیا اس کا پر دانچ سوٹا ہے لے پتی خودو نہیں ہے ایک آخری اوپی نیر صاحب کا گانا جو ایک امریکن سانگ سے انسپیریشن لیتا ہے وہ ہے یہ گانا فم the 1958 فلم مجرم اس گانے کی ٹیون اوپی نیر صاحب نے دو سال پہلے کا گانا The Green Door سے اٹھائی جسے امریکن سنگر سانگ ریٹر جم لو نے لکھا اور گایا بھی اور جو 1956 میں امریکن چارٹس پر نمبر ون تک گیا تھا here it is تو دوستو اگلی بار جب آپ کوئی 90s کا گانا سن کر انہو ملک کو گالی دینے لگے تو take a moment to remember that اوپی نیر صاحب was doing the same thing starting in the 1950s جیسے کہ میرے بیلدنگ کے سامنے والے گھر کے ندین جی نے مجھ سے ایک بار کہا تھا ہماری فطرت کہاں بدلتی ہے ہم تو پلیجرزم میں ماہر ہیں چاہے وہ موسک انڈسٹری ہو یا پھر ایڈوکیشن فیلڈ ہو خلال چلتا ہوں دوستو مگر ملتا ہوں آپ سے بہت جلد کچھ ایسے مزیدار ویڈیوز کے ساتھ بے ویڈیوز کے ساتھ جاہند